بسم اللہ الرحمن الرحیم رجو استاد غیاز احمد کی چھت کا آپ کو یہ دکھا رہے ہیں موک کراچی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موک کراچی کے شوق کی میری نظر میں عملی طور پر جو مین شکسیت ہے استاد غیاس احمد صاحب آل کرچی پجن ویل فوری ایسوسیسن کے پریزیڈنٹ ان کی چھت پر موجود ہیں ابھی بڑا لیوش قسم کا ناشتہ انہوں نے ہمیں ابھی کروایا ہے تو اب ان کی خمدروں کا شوق کرنے کا ارادہ ہے اس کے لئے اوپر موجود ہیں السلام علیکم قرآس بھائی کیسے ہیں آپ اسلام ارادہ ہمیں کر رہے ہیں جو سر بزاج کیسے ہیں آپ کے ناشتے کا بیہت شکریہ اور آپ کی محبت اتنی محبت دیتے ہیں تو کچھ شوق آپ کا اکمتروں کا جن لکھراتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے گبشب بھی لکھاتے ہیں موڑا جی بہت اچھا کمتر جی دیکھو یہ دکھاو جی بچے ماشاءاللہ کندہ بہت اچھا جی کمتر کا کمگر کمتر ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا جی کندہ بہت اچھا جی کمتر کا کوئی گئی اپنی اکھے کندے میں ماشاءاللہ آنکھیں بہت اچھ ہیں آنکھوں نے خطا کی تھی آنکھوں کو خدا بلتی مان راہ تڑپنے کی کیوں دل نے خدا پائی جی کہ آج ہمارے نا رانہ رزاق صاحب جی چونیا کی جان اور پہچان بڑے شائرانہ مود میں ہے اور ابھی انہوں نے مجھے لطیبہ بھی سنانا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حجیثا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساتھ ایک اور شخص جانا پہچانا موجود ہے ہمارے جی بابر میرے ہاتھ میں بھی ایک ہے بڑے ساتھ ایک ہے بڑے ساتھ میں ہے بڑے جو پہلے لے آتے ہیں آپ پہر دوسرے لے گیا بڑے سب سے پہلے مجھے پہلے مار آنے پا یہاں پہر یہاں پہنے 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 cam ہ مجھے یہاں تو مجھے بائیتا ہے اچھا ٹھیک ہے خیراندو صاحب آپ سے دکھاتے جانا ہے آج کی ڈیوٹی آپ کی ہے مجھے بھائی زیادہ آپ دن بارڈوں کو اسمال کر رہے ہیں یہاں شاکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کموتر آیا ہے آج میں بہت اچھا کموتر ہے ماشاءاللہ کمگر ہے یہ بھی بہت اچھا ہے 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 ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کموتر ہے یہ بھی لا لانگ ہوں والا بہت اچھا کموتر ہے آپ گندہ دیکھتے ہیں گندہ ماشاءاللہ کمگر ہے بہت اچھا کموتر ہے quem بھی ماشاءاللہ کنٹی ہوئی دمیہ اچھی دمیہ کی پنجے در آیا ماشاءاللہ یہ اچھے پنجے ہیں جو پنجے کفت والے پنجے ہیں یہ خوبی جنیII جاتی ہے جو کلر میں ہوگے پنجے وہ خوبی کریں جاتی ہے جہاں رانالیزاق صاحب بہت محبت ہے بہت اچھا بہت اللہ جی اب تک جتنی کبودری آئی ہیں بیسا ہوتا چونچ بھی بہت اچھی ہیں کی ماشاءاللہ آنکھیں بہت اچھی ہیں رنگ بہت اچھے بن دیں اور یہ آزا کہتے تھے کہ یہ چڑی ہوئی آنکھ ہے چڑی ہوئی چڑی ہوئی پلکی ہے باریک پلکیں ماشاءاللہ بہت خوبیوں والی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبیوں والی آنکھیں دیکھیں بھائی یہ پرکی ہے جی تراجچی کا بہت بڑا نام جی سادے مہترم کیسے ہیں جی جی اختنی یونک کے صدر کے پاس شاوک کے لیے تشیق لائے ہیں جی بھائی صاحب اچھ کے یہ اس پر انقلت کی بس غیر بھائی صدر ہیں ہمارے اور ان کے بغیر ہم لوگ ادھو رہے ہیں ماشاءاللہ سالہ سترہ سال سے ہمارے صدر ہیں یہ ہم بہت اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی ان کے بغیر جو ہے نا بس ہم سمجھے ادھو رہی ہیں بلکہ چلی صاحب تک شوق نہ مکمل ہے ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں ان کی بہت نائس آت میں بہت پیار کرنے والے آت میں ہر کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں صحیح شوق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کبوتروں کا شوق ہی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مزا آگیا دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے سینئر ماشاءاللہ بہت اچھا مزا آیا یہ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ کو بتا ہی ہوگا میں رہا ہے پہلے یہ جو ٹیڈی کبوتر ہے نا ان میں ذاک بھی پڑے چونکہ مکمل ہے ان میں ہر کبوتر ڈالا ہے اب یہ دیکھیں کہ تم بتا رہیے کہ ذاک ذاک کا قرار یہ بہت اچھے کن دیکھائی بہت اچھا کبوتر ہے جی بہت اچھا کبوتر ہے جی بہت اچھا جی مزا آگیا دیکھ رہے ہیں یہ پورا کبوتر بیٹا دکھانا ہے یہ یوں کا ٹیڈی جو رہا ہے جب پکڑیں گے تو باگے گا یہ بھی خوبی ہے آپ اس کو بٹھائیں گے جی ایک جگہ نہیں بیٹھے گے بلکل ہمیں تا باج بڑے خموشی موکہ نہیں ملنے ماشاءاللہ پھر میں گئے تو خموشی اچھی میتے بھی خموشی بیٹھتے اللہ نے بھی نے کہا خموشی بہت کرے گا وہ بہتری بندہ تو لوگ سارے ماشاءاللہ بڑے بیٹھنی کبوتر بھار ہے اب ہنہوں نے سمجھے تو موتردہ بٹھنی آس ہے یہ نیگے ہر بہت ہی اپنے سوچے اس کو بہتری نہ کمتا ہے ماشاءاللہ لوگی ماشاءاللہ آپ کے پہلے بھی ہم نے وزرک کیا تھا دیکھے تھے انہوں نے بڑا شاک کروایا تھا میں تو بہت اعلیٰ کی بوتر سے اب بہت امپروبمنٹ ہے پہلے کی نکب جواللہ بہت امپروبمنٹ ہے بہت اچھے بنا لیے انہوں نے اور ماشاءاللہ نام بھی پڑھ رہا ہے ان کا علمیہ کامیاب یہ بہت دے رہا ہے ان کو بہت اعلیٰ کی بوتر جی ماشاءاللہ انہوں نے بڑھا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بہت دے رہا ہے انہوں نے بہت دے رہا ہے انہوں نے بہت دے رہا ہے کچھا شوق دکھانے کی کوشش کریں گے بہت دینا آپ کو دونگ کو بھلکار آ کے دیتے ہیں بہت دینا آپ کو دونگ کو بھلک آگے دیتے ہیں یہ ان کی محبت ہے نہیں تھی آپ کا بھی پیار ہے یہ تو آپ نے سرپرائز کر دی کہا ہمیں آپ کو ہے نا پیار کرتے لوگ کھر آگے دیتے ہیں مرنگ کی طرح چلا بے چڑھ رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ بھی کرڑی اچھا خیلو بھائی کے دعوتی ہم لوگ پا گئے تو بات میں لائٹ کیا وہ رکھ سکتے نہیں تو اس کے لئے رکھ پڑا سکتے ہیں ماشاءاللہ جی اچھا ٹیڈی کی بوتر جی کھلارا کے بوتر ہے ٹیڈی بہت اچھا ٹیڈی کی بوتر ہے ماشاءاللہ جی بہت محنت کی ہے کہ آنکھ بھائی نے جو ملا کو ملا انہوں نے ان کو نکھا رہا ہے ماشاءاللہ یہ مازہ بھی اچھی ہے یہ ٹیڈی کراک ہے لائلنگوں والا اور ٹیڈی کا کراک ہے یہ ماتی جو ہے اور بہت اچھی ماتی ہے بہت اچھا ہے پر بہت اچھے ہیں ہمارے انکھیں بڑے پھنے ہوئے پر ہیں کوئی گیپ نہیں آرہا پروں میں باہر کے تیم پر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ دم لا جواب ہے چھوٹی ہی دم ہے اور کلٹی ہوئی دم ہے ایک پر نظر آرہا ہے بہت اچھی مازہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجے میں ماشاءاللہ پرانے ڈیڈیوں والے پنجے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں مادہ کو دیکھ کے کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لائلنگوں والے خوبی مادی ہیں بہت اچھی مادی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہ یہ آنکھیں آپ کے ہارے کے بودلوں کے پر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جو ہم پخند کرتے ہیں پر بہت ہی بار ہے بہت اچھے ہیں یہ آنکھیں میں ماشاءاللہ اچھی ہیں شکریہ یہ شیح زفرنہ کے نور میں ہوتے تھے یہ ان کے گھر کے کبوتر تھے یہ جالدار اور کمکر ان کے گھرام میں بنائے تھے یہ بہت اڑے شیح زفرنہ بہت نائس نامی ان کا ایک لڑا اور ایک زیراکانٹر ہمارا یہ بہت عالی کبوتر تھے اپنی نکل میں تو ایک دفعہ کا بڑا مشہور واقعہ ان کا کبوتر جو ہے وہ نیچہ ہو گیا ہے یہ کبوتر ہماری چاہت پہ اترا تھا یہ اڑکے آیا کبوتر کے کار محال دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے شوق کرتے تھے ایمانداری سے شوق کرتے تھے تو ان کا کبوتر کٹا ہوا آپ نے کہا نہیں جی یہ کبوتر بیٹھ کے نہیں آیا یہ اڑکے آیا یہ ہماری چاہت پہ اترا تھا اور پھر یہ چلا گیا یہ ہوتی تھی کبوتر شیخ زفرناف جب جیتے تھے لوگوں کو بہت دیتے تھے ہمیر آدمی تھے لوگوں کو بہت دیتے تھے اور جب ہار جاتے تھے پھر انہوں نے زیادہ دیتے تھے مذہب ذری کی بات ہے اچھا کہ جی انہوں نے دعائیں کیے یہ تو میرا مقتر ہے لوگوں کو بہت خیرات کرتے یہ تو کہاں کے تھے کسور کے تھے کینٹوں والا اور زیرہ دوک بوتر ان کے بہت کینٹوں والا زیرہ تو ان کے جہاں کنٹھار رلا ہوئی اور دنوں کا جب والا تھا وہ ہے کموری کے بوتر ہے بہت اچھا کموری کے بوتر ہے نیلا کے بوتر ہے یہ کموریوں میں نکلتے ہیں بہت اچھا امادہ جن کی مدسکل کرو گا ماشاءاللہ ان کے پر زیادہ بہتر ہیں یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کے مندر میں ایک رہ سکتا ہے ادھر تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوک بھی اچھی ہے ہنکیں بھی اچھی ہیں رنگانشو کا اچھا بن رہا ہے پلک باریک ہے خوبیوں والا کروتر ہے ماشاءاللہ جو اوڑ بند ہر گی ہر چیز کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ لالا کا ہے وہ اسپیشل پرسن ہے میرا جوہاں آدھا ٹکٹ آدھا ٹکٹ کونسی جگہ پہ ہم کرواتے ہیں کونسی جگہ پہ ناشتی پہ آئیل میں مہباس کو خونگے پتا کر سامپا رہا ہے آگنجو کو کس کو رہا ہے مرے ساہدھے مرے ساہدھے مرے ساہدھے مرے ساہدھے مرے ساہدھے کبوتر ہے اور گالپن یہ بٹیرہ کبوتر زیادہ غالب نظر آرہا ہے ماشاءاللہ کندابی کبوتر کا اور بگٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے جی پڑوں کی بناوٹ اچھی ہے ماشاءاللہ پنجے بھی اچھے ہیں اچھا کبوتر ہے جی جب ہم بھی مارد سے بہت اچھے بہت اچھے جی ایج کیا ہوگی ماشاءاللہ میری جی سیونٹی نیونی ایج ماشاءاللہ ماشاءاللہ کراچی کا شوق ابھی سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ آئی صاحب نے بہت انتساری اور تکلق سے گام لیا کہ مجھے مین پوزیشن دے دی ایسوسییشن کے اندر جبکہ ایسا نہیں ہے جو حاجی صاحب کی پوزیشن ہے ایسوسییشن میں کراچی کربو تربازی میں وہ اگر ایسوسییشن میں حاجی یوسف کا نام نہ ہو تو شاید یہ ایسوسییشن ہی نہ ہو تو ہم تو حاجی صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں اور یہ ان کی ضررہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے سے چھوٹے آج بھی بلکل نیچے سے اٹھایا اور جو استاد بھی انہوں نے مجھے بنوایا کراچی کا صدر بھی انہوں نے مجھے بنوایا اور جس وقت صدر بنایا حاجی اس صاحب نے اور اس وقت جو کابینہ تھی ان کی تائید سے لوگوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک لڑکا سا اور اس کو اتنی بڑی پوست دی جاری ہے کیونکہ میں جس عمر میں تھا اس وقت مجھ سے لوگ دگنی عمر میں تھے بہت زیادہ سینئر لوگ موجود تھے تو ان کی موجودگی میں مجھے جب صدر بنایا گیا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑے احزاز کی بات ہے اور حاجی اس صاحب کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا گتربازی کے اندر مجھے روشناس کرایا پوری دنیا کے اندر اور پوری کابینہ کا میں شکر گزاروں کہ انہوں نے آج سولہ سترہ سال ہونے والے میں ایز اپریزیڈنٹ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے مجھ پہ جس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ کے اوپر قائم ہوں اور شاہیٹین کا بھی بہت شکریہ ہے کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو میرے اوپر ذمہ داری ہے وہ خوش اسلومی سے میں اس کو انجام دیتا رہا ہوں بارال انسان ہوں تو تاہی کمی ہو جاتی ہے انسان سے تو اس کے لیے معذرت اور کراچی کا جو شوق ہے میرا اپنا جو ویجن تھا وہ یہ کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہو کراچی کا شوق کراچی میں گروپس جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے اور آجی بٹے ہوئے میں بڑا مجھے رشک آتا ہے پنجاکی کو گھر بازی کو دیکھ کر کہ جہاں ڈیڑھ سوک دو تو انسان پر اچھتے ہوتی ہیں اور وہ لوگ کی اگجیاں اور اکھٹے ہو کر شوق کرتے ہیں تو اس میں بہت مزہ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے برحل یہ کبھی مل جاتے ہیں کبھی ٹوٹ ٹوٹ ہو جاتی ہے مگر سارے لوگ اگر ایک اچھی سوچ لے کر چلے تو نہ کبھی کوئی ٹوٹ ٹوٹ ہو نہ کسی کی دلازاری ہو نہ دلشکنی ہو بہت اچھی سوچ ہے جی ماشاء اللہ تمہارے بھائی کی بہت اچھی سوچ ہے تو اچھی بری جو بات ہے وہ ایک کسی پر تنقیب بھی کی جائے تو تنقیب کرنے کے اندر اخلاق کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے حفظ ملاتب کو لکھا جائے یعنی اس کی عزت نفس مجرم نہ ہو اس سے ان کے الفاظوں سے اور یہ مخالفت کا شوق ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنگر ہم لوگ جب زمین پر بیٹھے ہوتے تو ہم سب لوگ دوستوں کی طرح ہوتے بھائیوں کی طرح ہوتے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہماری مخالفت صرف آسمان تک ہے کیونکہ یہ واحد کھیل ایسا ہے جو خود نہیں کھیلا جاتا آپ ہوکی جو کھیلتے ہیں وہ خود کھیلتا ہے کرکٹ خود کھیلتا ہے مگر یہ پرندہ جو ہے ہمارے کھیل کو اوپر یا نیچے کرتا ہے وہ ہمیں ہمیں ہزتuren پر کرتا ہے وہ ہمیں عزت دلاتا ہے میں نے کھلے ذا فیبری کھلاڑی ہے مگر ہم دپینڈ ہے وہ آسمان کے پر کڑتا ہے دپینڈ ہے وہ آسمان پر کڑتے ہیں ہمارے پرندے جو ہے وہ دیکھویں جو کھلاڑیوں سے پتے میرا کمعة Config' رائے ہے یہ بات ہو یہ کھیل تو کھلاڑی رہا ہوتا ہے پھوڑکو اتر رہا ہوتا ہے کھیل کھلاڑی رہا ہوتا ہے جی جی کریم کمل پاک تو کراچی شوق کے حوالے سے جو تو رب بھائی نے ابھی سوال کیا تھا تو ہماری اپنی کوشش یہ ہی ہے کہ کراچی کا شوق ایک ہی جگہ پہ ہو مگر اس کے لئے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا لیکن ہمیں شخصیت کو پرموٹ نہیں کرنا ہوں لیکی ہمیں کھیل کو پرموٹ کرنا ہے اور خلاڑی کو پرموٹ کرنا ہے کیونکہ ہم کو کھیل سے وابستہ ہیں کوئی بھی خلاڑی ہو کوئی وہ صلاح objections چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو ہمیں اس bump provisions اور اس sizzات کو پرموٹ کرنا ہے اس معلوم دیکھو aí ٹھیک ہے کوئی اگر ہمارا سینئر ہے ہم اس کی بالکل عزت کرتے اور اعترام کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اس سے مگر مین ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کھیل اور کھلاڑی کو پرموٹی ہو جائے آج کراچی کا جو شور پہلے سے ہر کتنا آگے جب پیچھے اسے محسوس کرتے ہیں نیار دیکھتے ہیں اس میں اصل میں ایز سینئر ممبر یعنی سٹیک ہولڈرز کی اسی ایسے آپ کے آپ کی کیا اس دیر مخواہش ہے کہ کیا اس میں ایسی امٹرومنٹ ہو جس سے اس کے اور یعنی کہتے ہیں کہ ترقی کے دروازے کوری ہیں دیکھیں اصل میں جیسا ابھی میں نے کہا کہ کراچی کا شوق ایک ہی جگہ پہ ہو تو اس کے لیے تعداد بہت زیادہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا شوق ایک جگہ پہ ہو مگر کچھ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ایسے لوگ جو یہ نہیں چاہتے ہیں بگر ایک علاقے کے اندر جہاں پہ پچاس دکانیں کھلی رہیوں چھوٹی اور وہاں ایک بڑا سپرسٹور کھل جائے تو چھوٹی دکانوں کی بکری پہ پرک پڑتا ہے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اکھٹے نہ ہو اگر وہ اکھٹے ہوئے تو پھر ہماری بکری پہ پرک پڑے گا تو ہمیں ان لوگوں پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور انسانوں کو کچھے کانوں کا نہیں ہونا چاہیے ہم عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ ہم میچور ہو چکے اور میچورٹی کو لیتے ہوئے ہمیں سنی سنائی بات کے اوپر وہ نہیں یقین کرنا چاہیے اور جو بھی حقیقہ تو اس کا جو سامنا کرنا چاہیے اور اسی لحاظ سے بات کرنی چاہیے نہیں بالکل یہ آپ نے بڑی بڑی میرے خیال پوائنٹ کی بات کی کہ ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ ہم کس کے انتعلق یا کس شخصی ہیں کس لیول پہ بات کر رہے ہیں کیا یہ بات کرنا مناسب بھی ہے کیا نہیں ہے پر یہ کراچی میں اس دفعہ جو میخر میں شوق ہے وہ جون میں رکھا گیا جی جون میں رکھا گیا ہمیشہ سے اپریل میں ہوا کٹتا ہے جون میں رمضان کی وجہ سے ہم نے پانچ پروازے ہیں کی سات پروازے ہیں پانچ پروازے جو ہے وہ چیمپینشپ میں ہوں گی اور سپر کپ جو ہے اس کے اندر سات پروازے ہیں چودہ جون سے جو ہے اڑایا جائے گا اور اپنے اپنے کلپس کے جو لوگ ہیں اسیشیشن کے وہ اپنا کب آرگنایز کریں گے اس کے علاوہ گرینڈ الائز کے تحت جو ہے وہ چیمپینشپ اور سپر کپ جو ہے وہ اڑایا جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک اور گرینڈ الائز کا بھی اڑے گا اپنے اپنے راکھائی بھی یعنی اپنے 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 اسیشیشن کے کپ بھی اڑے گی یعنی یہ تو ایک امپروومنٹ والی بات ہوگی بیتری والی بات ہوگی کہ ڈیٹ سے اور اسی ڈیٹ پہ چار چار پانچ پس کپ ٹوٹل یعنی کی تانہال ایسے بھی زیادہ بن جائے وہ ہوگے اور اس میں ہر ایک کو حصہ لینے کی دوسرے کی طرف اجازت ہوگی یہ پولیسی اس کے اوپر مناثر ہے کہ اس کا کیا پولیسی ہوتی ہے کہ ایک موسرے کے کپ کے اندر آپ حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اچھا 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 اگر ایک ماحول اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھا بات ہے دیکھیں دوسرے بات یہ کہ کراچی کے اندر جو بھی وینر ہوتا ہے وہ چیمپئن کلاتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پانچ گروپ اپنا اپنا کپ ڈا رہے ہیں تو وہ پانچ چیمپئن ہوں گے چیمپئن تو ایک ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو مل جول کر ایک جگہ یہ شوق کیا جائے اور جو چیمپئن بنے کراچی کا اس کو اپریشیٹ کریں اکھی کی چیمپئن ہو اس کو اپریشیٹ بھی کریں تو ادھر اپنا شا جی میں ترا بھائی ساری بھائی شا جی آپ کو پیار سے بولتا ہوں آپ کی بات کو تھوڑا سا بے آگے بڑھاتا ہوں اس پہ میں سنا ہے اس سے پہلے میری انفرمیشن تو نہیں تھی جوینڈ یہ کپ کراچی کا ہو چکا ہے جس میں بہت ساری یہ کلاب یہ یونینز آپ کے کٹھے کھل چکی ہیں پہلے امپروومنٹ تو ہر وقت ممکن ہوتی ہے جیسے ہمارے فیصلہ باد میں تھا اس پہ باد کے ابھی دو سال پہلے ایک سال پہلے ایسی اب ہمارے چیمپین ہوتا ہے تو اس طرح میں اگر امپروومنٹ ہوتی ہے آپ اس طرح میں پھر سے وہ کرتے ہو تو کوئی ایسی خوب پھر شکسیت جیسے ہمارے سینرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ سارا پلیٹ فارم ہیہ کر دیا جائے تو وہ اس چید کو آگے لے کے بڑھ جائیں اور آپ کا شاہو پہ ایک جگہ پہ بھی آ جائیں اور پھر سے چیمپین کراتی پوری کیا ایک ہو جائیں دیکھیں ہمارے اگر میری آپ رائے لیتے ہیں یہ رائے تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ کی ہے کراچی کے اندر کہ اگر کبوتر بازی کو لے کے جی ٹھیک ہے اگر کسی کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو ایک بڑا مقام دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف حاجی محمد یوسف ہے جی تاریت مگر یہ حاجی محمد یوسف کی انکساری ہے ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے سے جھک کر ملتے ہیں یہ ان کی شخصیت شخصیت کے اندر جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جی ایسے اور وہ بجائے خود آگے ہونے کے وہ چاہتے کہ کوئی دوسرا جو ہے آگے آجائے یہ ان کی جو ہے نا انکساری کی بات ہے اچھا پیسے گیاس بھائی گریٹ لوگوں کا ہونہ اس سے چھوٹا یا بڑا کا ہونہ کبھی نہیں کی جا سکتی جیسے ابھی ماشاء اللہ سے حاج صاحب میرے سامنے موجود ہیں جی حاج صاحب کا کردار کبوتل پردوی کے حوالے سے اتنا مضبوط ہے کہ میں نے ترور دیکھا کہ میں نے جب بھی پرچا دیکھا میں نے کبوتل پردوی کے حوالے سے ان کا ٹریک دیکھا ہے تو ٹاپ آف ٹی لسٹی پایا ہے لیکن یہ تو ان کی بے پایا محبت کبوتل پردوی سے یا ان کی قربانی ہے جس کو بھی لیکن رہیں گے تو بڑے لوگ تو یہی رہیں گے اس لئے میں بلکل حاجی محمد یوسف میں خود ذاتی طور پر کم چھپیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور دوسری بات ہی کہ حاجی محمد یوسف بارہ سال اسی ایسوسیشن کے سطر رہے کراچی میں بارہ سال کنٹینی ہو رہے بڑی بات ہے اور اس وقت اب وہ سینئر نہیں ہیں موجود بہت سارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے جو حاجی محمد یوسف کے ساتھ چلتے تھے ہمیشہ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں بہت پوشش کی کہ میں حاجی محمد یوسف سے آگے نہیں تو کم از کم برابر ضرور آ جاؤں مگر جو انہوں نے کیا جب وہ خود صدر تھے جو وہ میں دیکھتا تھا افرڈ سنکی کے رات کو ہمیشہ وہ تین چار بجے سے پہلے شاید گھر نہ آ گئے ہوں تو اور ہر شخص کو اس کے گھر سے لینا پھر اتنے ہارڈ ورکنگ کی ہے انہوں نے اور پھر واپسی میں پھر سب کو گھر پر ڈراؤپ کرنا اور اسی لیے کہ کبوتر بازی کی جو گیدرنگ ہے وہ اس کو پانے کے لیے اور بے تہاشا انہوں نے اپنا خرچہ بھی کیا اس ایسوسیشن کے اوقار اس شوق کو آگے بڑھانے کے لیے ایسوسیشن کو چلانے کے لیے جو ہمیں مطلب علم ہے اس کے علاوہ جو ہمیں علم نہیں ہے اس سے زیادہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا بہت سی چیزیں پرشیدہ بھی ہوتی ہیں اتنا کچھ آجیسوف نے مالی طور کے اوپر کیا ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے دوچار امپائر اس کراچی کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے اتنا انہوں نے پیسہ اس سستے دور کے اندر بڑی بات بڑی بات ہے پورے پورے فنکشنز انہوں نے اپنی ذات کے اوپر لے کر بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں این اقاد کیا ہے تو میں وہاں تک جو ہے نہیں پہنچ پایا نہ تبھی میں پہنچ پاؤں گا کہ جو حج یوسف نے جو کیا ہے سادیاں میں چاہیے ہیں کبوتر پرمی کا ایک ٹیکنیکل سوال بھی ضروری سوال بھی کابلیوں کا جو آپ کا میار ہے کابلیوں کا جو آپ کا میار ہے وہ پنجاب کی نشطت بہت ٹف ہے آپ نے بنایا ہے پنجاب میں جو کبوتر مقابلوں میں مقابلوں میں ہیں آپ انہوں نے نہیں ہوگا جس طرح جانس رے ہیں کہلے جا سفید آنکھے کہلے ہمارے وہاں پہ جانی وہ وہاں پہ دو ہی بینڈ ایک مکو یعنی زردک آج مکو ایک مکو ہے جنہا ہے کالی اکتا ہے کالی اکتا ہے کالی اکتا ہے آپ کا کرائیٹریا ہمارے لیوہر سے بہت ہاتھ سانتا ہے پر دو تھی چیزیں آپ لوگوں کی بلی ڈیفرنٹ ہیں اور اس میں نہیں ابھی تک جنگہ وہاں پہ کموتر ملے تاکتے ہیں ٹھیک پنجاب میں جو پیک گرمی کا سیزن ہے اس میں پانچ بجے بساک ہے اس میں ساڑھے پانچ بجے چہتر میں چھ بجے یہی تین ٹائم ہے ایسا ہی یعنی یہ مارچ ہے اس میں چھ بجے بچوں کا اپریل آئے گا تو اپریل میں ساڑھے پانچ بجے اور اٹھائیس مئی سے جو مقابلے ہمارے شروع ہوں گے وہ پانچ بجے تلو کے ساتھ ہے تلو کے ساتھ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ جس کو سٹمپ آؤوت ہو گیا یعنی آپ اسے باؤنڈ کرتے ہیں ہم اسے باؤنڈ نہیں کہا کہ اس کو سٹمپ آؤونڈ گئی وہی دوڑ گیا اس میں سے کوئی چلا جائے گا اس کی جگہ آپ انہار کیے وہ اس لئے ہم اسے باؤنڈ نہیں کہتے ہیں باؤنڈ ہے کہ جس کی آرہ کو سٹمپ آؤود ہو گئی آپ اس میں سے چلا بھی گیا تو اس کی جگہ نیLee raising وہ اپداز اڑائیں گے دو چلے گئے آپ نو اڑائیں گے تین چلے گئے تو آپ اہاں اڑائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے اور دوسرا آس پہ کافری چاہے کنڈالنا باتنا اس میں کبھی دو نا پہ جو ہمیں پانچ بازیں ہیں ساچ ہیں گیارہ ہیں اونا چونہ چیزیں ہمیں پیچھیں ہمیں ہمیں پیچھیں ہمیں ہمیں ہمارے تو اس میں کہتے ہیں کٹ ڈزا اتوار وازدی گیڑا ہوں ہمارے تو اس میں کہتے ہیں ہمارے تو اس میں کہتے ہیں کٹ ڈزا میں پہلے یہ ہی ہے آج کی بھتر اڑا دیتے ہیں اور وہ بچھاتے اگلے دن سا رہے ہیں اور روز کی ہار چیز ہوتے ہیں یہ سمجھ لے آپ کی پانچ بازیں ہوتے ہیں پانچ بندے ہوتے ہیں اور ناغے بھی ہوتے ہیں جو بازیں اڑ گئی ہے رات کو اس کا پیکلا ہو جانا ہے رات کو پیکلا ہو جانا ہے اور جو دو جیت جاتا تھا دو جیت جاتا تھا پانچ بازیں ہوتے ہیں پانچ بازیں ہوتے ہیں کوئی ایک باز اس میں آتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کافی عام سے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں بات یہ کہ پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ پانچ بازیں ہوتے ہیں سوالے کبوتر اس کی وجہ یہ کہ پانچ بازیں ہوتے ہیں تواتر کے ساتھ کابلیوں کا شوق ہو رہا ہے مگر کراچی کے اندر دو ہزار چار میں پٹی والے کبوتر کابلی کبوتر بند ہو گئے تھے پٹی والوں کا شوق پوری کراچی کے اندر پٹی والے کبوتریں اس کے اندر ہرے بھی ہوتے تھے دوباز بھی ہوتے تھے سفیب بھی ہوتے تھے بلکل ایسے یہ جو چپڑے ہوتے تھے چپڑے ہوتے تھے چپڑے ہوتے ہیں پٹی والوں میں بھی ہوتے ہیں پٹی والوں میں بھی ہم نے ان جو تین چار پانچ نسلیں صرف اس وجہ سے ہم نے برینڈ کیا ہوا ہے کہ پٹی والے بھی اسی شکل کے ہیں اور کابلی بھی اسی شکل کے ہیں سفید پٹی والا بھی ہوتا ہے سفید کابلی بھی ہوتا ہے تاکہ کچھ عرصے کے بعد ابھی تو اس کو تقریباً چار پانچ سال چھ سال ہوں گے ہم یہ اس کو ایک سال زندگی کے لئے نہیں ہے ایسا جب ہم یہ دیکھی محسوس کریں گے کہ نہیں ان دونوں کے اندر کابلی اور پٹی والے بھی الگ الگ میں یہ نہیں کہتا کہ جانبوش کے اڑائے گا لاعلمی میں بھی اڑا سکتا ہے سفید کب ادر پتنی پٹی والا ہے جو بلکل واضح نسل ہیں جیسے ٹیڑی ہیں گولڈن ہیں کمانگر ہیں یعنی کہ افلاف جس میں کم سے کم ہے شک کب سے کم ہے جی ایسا ہی مہتر ہے اور جہاں تک بانڈ کی بات ہے تو بانڈ کب اتر آپ جیسے مہر والی بات کر رہے ہیں تو یہ تجربہ ہمارے ایساوشین کے سر پر افتیارا شیخ بکیت اور رمیر صاحب ایتھے ہیں تو ہم نے کچھ سال 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 جوہے اڑائیں اس طرح سے بانڈ کر کے مگر اس میں کچھ پریشانیاں ہوتی تھی ایک تو یہ کہ کراچی والے جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے پھر وہ ہی میں بات پاؤں گا کہ پنجاب کا جو شوق ہے وہ بہت روچ کے اوپر ہے وہاں اگر ایک کوئی گروپ ہے دف جس کو آپ بولتے ہیں اس دف کے اندر سینکڑوں کے تعداد میں ایک استاد کے درجن ہو جائے وہ شاگردیں جہاں وہ استاد کہتا ہے جو کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ پچھلے ادوار کے اندر کوئی آج سے پندرہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے کچھ ایسی خرابیاں آئیں کہ یہاں پہ جس کی گھر میں کموتر ہی نہیں تھا وہ بھی استاد بن گیا جس نے کبھی کموتر ہی نہیں اڑائے وہ بھی استاد بن گیا کچھ ذاتی مخالفت کے اندر ایسوسیشن مل کر اتنے استاد بنا دیئے کہ شاگرد کو ہم دھونڈتے پڑھتے ہیں کچھ ذاتے پہلے لوگ استاد کو دھونڈتے تھے اب شاگرد کو دھونڈتے تھے اب شاگرد کو دھونڈتے تھے ایک تو یہاں کراچی میں اس شوق سے وابستہ پنجاب کے مطالب میں لوگ کم ہیں لوگ کم ہیں اور اوپر سے وہ تھے وہ استاد بن گئے تو استاد بنانے کا کوئی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے چھے آٹھ سال دس سال اس نے شوق کیا ہے متواتف تواشر کے ساتھ شوق کر رہا ہے گھر میں کمودہ رسول رہا ہے جس کو دیکھا پگڑا پگڑی با نہیں چاہل رہا ہے تو یہ ورن میرا پیغام ہے اور لہور پہ یہ ہوتا ہے جو کھانا کھلا دیتا ہے بندوں کو بلا کے یہ غلط ہے مکوانی باعت چھے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں بہت اچھی بات کی ہے کوئی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے کامل کم پانچ سال کا تو پانچ سال مسواتر بات ہے اب آج بلاند کرتی چاہیے سسلے میں بلکل کرنی چاہیے پانچ سال مسواتر بات ہے ان کا استاد بنانے کی یہ بخار بکو کیوں بلاتے تھے پانچ سال چار بھائی اپنا استاد بدلے موسیقی 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 اور منصف حضرات کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو کسی بھی حاجی یوسف کی چھت پہ اگر منصف بھیجا ہے تو وہ بھیجا تو میں نے مگر وہ حاجی یوسف کی چھت پہ انصاف کرنے کی ہے میرا کبھر اس کو اپنی ایمان کے ساتھ وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے اس نے بھیجا ضرور ہے مگر وہاں بیٹھ کر اس نے انصاف کرنا ہے بلکل ایسا ہے کبھر کا حق نہیں مارنا چاہیے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر ہم اللہ کو جواب دیں صحیح ایمان ایک الگ چیز ہے ایمان جو ہے وہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے اور میں نوازا کرتا ہے ایک بات کہتا ہوں کہ بے ایمانی کے کاموں میں وہ ایمانداری بہت رہی ہے لیکن گھر میں تھوڑا سی سوال کو میں اس طریقے سے کروں گا تاکہ یہ بات اور زیادہ کلیر ہو جائے دیکھیں ایک چھتے ساعدہ محنت کرتے ہیں پنٹینو ایک ہمارے فرز کیا حج شاہب بیٹھے ہوئے ہیں سینر ساعدہ ہیں محوط رکھے ہوئے ہیں جب منصف کی باری آئے گی تو فرز کیا حج شاہب کیا زمین بات کر رہا ہوں دیسی ہزار پے والا ایک بندہ بے دیا میں اس کردار کو اتنا پختہ چاہتا ہوں میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کے لئے جو کردار منصف کا اجازہ آپ نے فرمایا اتنا جامعہ اور مضبوط ہو کہ وہ ہزار کا بندارہ ہو جس طرح آپ منصف محوت رکھتے ہو منصف کے لئے بھی ایک ایسے بندے تلاش ہونے چاہیے جو آپ کو پورا پروٹیکٹ کرے آپ کے سارے مزاج کو سمجھے آپ کے پوری ایک سال کی کبھتر پروری کو وہ اس پر آپ کا جو سارا ایک سال محنت کی اتنا وہ آپ کو اپنا سمر ملے آپ کو لیکن جب وہ آتا ہے کوئی نہ کوئی ڈسکرپٹ مسئلہ ہو جاتا ہے تو سارا وہ معاملہ اقراب ہوتا ہے ایک سال کی محنت زائے ہو اگر کسی کو ہم ہائر کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو کام کرتا ہے اس کی بدلے میں ہم اس کو وہ پیسے دے رہے ہیں جو وہ کام پہ جاتا ہے آپ نے یا کنونس دیتے ہیں جو بھی کچھ ہے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ چاہے وہ پیسے والا ہو منصف یا بغیر پیسے والا ہو اس کو ایمانداری سے کرنا ہے جہاں ایمانداری سے کرے گا وہاں وہ یہ بات نہیں دیکھی جائی کہ ہزار میں ہائر کیا یا دو ہزار میں یا فری میں انصاف کے ساتھ منصفی کرے اس کا جواب دینا ہوگا شکریہ آپ نے میرے سال پجاب یہ جی میں وہیں پھر کہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواب آپ نے دوبارہ جس کے مطابق آپ کے یہ اوپن آپ کے لفظوں میں بیٹھ رہا ہے اس سے میری ایک ذاتی ناکس رائی یہ ہے کہ شوک تھوڑا ساپ تر روک کیا ہے وہ بکھے کیوں ہر ایک بندے کی مسائل برا پڑتے ہیں جیسے فرض محال ہیں آپ ہیں آپ کے پاس ہی وفر میں ضائع میں کبھتر ہیں آپ نے ساتھ آج اڈالیے آپ کے پاس پیچھے پڑے ہوئے ہیں کبھتر آپ نے اگلی پرواز میں اس میں سے چار چینج کر لیے تین وہ ہی رکھے چار آپ نے آپ نے نیڈا وہ جو دوسرا فارمولا جیسے آپ باؤنڈ کرتے ہیں اس میں شوکینوں کی تعداد بڑھنی جائے گی کیوں ایک بیس کبھتر بھی جس کے پاس ہے وہ کہے گا کہ یار میں کر سکتا ہوں اس میں سارے کے سارے نہیں بدلے جانے ٹھیک ہے کسی کا جائے گا تو وہ بدلے گا ٹھیک ہے تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں نہیں تو اس کے دن میں تل ہی ہوتا ہے کہ یونہ تو کبھترہ تھیر لگیا ہوا ہے یعنی تنجابی ان کے پاس کبھتروں کی بے پنات تعداد بازرود ہے میں اس کے ساتھ کام مقابلہ کر سکتا ہوں میرے پاس بڑھنا کبھتر ہے تو وہ وہ تو ساتھ کے ساتھ تطبیر کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس سسرے میں کوئی تھوڑی غور فکر ہونی چاہیے بلکل دیکھیں آپ کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ بلکل صحیح ہے بات مہیں آجاتی ہے کہ کراچی کے اندر دیکھیں جب تک یقجہ شاپ نہیں ہوگا ایک پلیٹھانس شاپ نہیں ہوگا اس وقت تک ان چیزوں کے اندر بہتری نہیں آسکتا یہ بات آپ نے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار منصف کا ہوتا ہے اگر میں گیا ہوں کسی چھت پہ تو دوسرے دن میں نہیں جا رہا ہوں آپ جا رہے ہیں کل بازیز آپ جا رہے ہیں مطلب دیفرنٹ منصف جاتے ہیں مہتر لگی ہوئی ہوتی ہے کبوتروں کے اوپر بہتر یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر جس طریقے بہت جو ہے نا لا جواب کبوتربازی ہے پنجاب کی بہت بےمثال کبوتربازی ہے پنجاب کی اور بہت سسٹمیٹک کبوتربازی ہے پنجاب کی تو اس لیول تک آنے کے لیے اس لیول تک آنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور تمام شائکین کا تمام گروپ کا کراچی کے اندر چھوٹے بڑے گروپ سب ہیں مگر سب کی عزت ہے سب کی ایک اہمیت ہے اور ہم جو ایک آل کراچی بیجن ویلک ویلک ویسوزیجن سب سے بڑا گروپ ہے کراچی کا یہ ہم میں نہیں کہہ رہا یہ دوسرے لوگ کہہ رہا تو سب اگر مل کے کسی چیز کو ویل آرگنائز کرے تو تب اس کا کوئی ریزلٹ آئے گا مصبت ریزلٹ آئے گا اور اگر ہم بجائے کبوتربازی کو پرموٹ کرنے ہی ہم ایک دوسرے کی کانگیں ہی کھیشتے رہے اور ہم شخصیت پرستی میں چلیں جائیں ہم شخصیتوں کو پرموٹ کرتے رہیں تو اس سے کبوتربازی پرموٹ نہیں ہوگی شخصیت ہی پرموٹ ہوتی رہے گی سب سے بڑی باہی نے کبوتربازی کو وہ جی ہے کہ آپ لوگ جب مصب بھیجے تو سا دین وہ ہی گائیں سب سے اچھی ہے کبوتربازی میں جو میں نے دیکھے کیونکہ پھر اس میں نا گڑڑڑ ہونے کا کھانگ چالتے ہیں انہوں نے بھی جب بات کیے وہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی ایک دن جائے گا اگر خدا نہ کارسا بھی بات ہوتی ہے دوسرے دن جو نیا جائے گا وہ کور کرے گا جا پھر تیسرے دن کنوں کارا رہا ہے ملصب ایک ہی ہونا چاہی رہا ہے انتماعات ہوئے پورا دے ماشاءالت اڈیگ اس کو ہم نے اس وجہ سے تھوڑا ساتھ پیچھے کیا ہوا ہے کہ کسی کسیم کا دسفیوٹ نہ آئے اور ہم جب یوسٹو ہو جائیں تو پھر انچالا جو ہم یوسٹو جب ہو جائیں اور ایک ایک سمجھنے لگی دیکھیں آج میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے ہم یوسٹو صاحب بیٹھے میں ہمارے سینئر رہا ہے سکرم گاندھر کے چیرمین ایسے بھی بہت سینئر آرام سے آلکرہ کی پیشت ویسٹو ریسن کے دیر پیشت ویسٹو صاحب ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہمارے کھلپین ہے اور میں نے 15 سال پر لے دیتا ہے مجھے مائک اس میں دیارنا کا دیتا ہے ہمارے ہمارے کھلپین ہیں ہمارے کھلپین ہیں ہمارے کھلپین ہیں وہ بھی ہمارے ادھے دار ہے وہ بلکل آجی اسوف کی طرح ہی ہے پولائٹ ہے پولوت سے بات کرتا ہے اس شعب کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے زبردست اور اپنے اپنے طور پر ایسوسیشن کا کام ہر طریقے سے انجام دیتے ہیں سارے دن ابھی ایک بہت بڑا پروگرام جو ہم نے ارگنائز دیا کچھ ہم پچھلے دو سال سے نہیں کر پائے تھے پہلی بات تو یہ کہ ان تمام لوگوں کا جو لوگ ہمارے اس پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے دو تین شخصیات ہیں جو ہمارے محترم بیٹھے ہوئے جو اس پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے اور ان کی تعداد سیکڑوں کے اندر تھی جو بہار سے تشریف لائے تو ہم شاید وہ مقام وہ عزت وہ خیال وہ خاطر ہم ان کی نہ کر پائے ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی وہاں پہ اور ٹائم بہت کم تھا انعامات کے تعداد بہت زیادہ تھا تو یہ جو پرگرام ہوا وہاں پہ میں نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا کہ جی اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ کچھ پندرہ لاکھ اور تالہ زار پر قریب تھا اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے مگر ہمارے انٹری کی صورت میں چار لاکھ سے کچھ جو ہے ہمیں اوپر پیسے جو ہے بھائے تھے اور باقی جو کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ لاکھ کا جو عمام تھا ہمارے دوستوں نے ہم دردوں نے اس شوق سے وابستہ لوگوں نے اس شوق سے جو محبت کرتے ہیں اس اسوشیشن سے محبت کرتے ہیں حاجی محمد یوسف سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کی ہماری مالی جو ہے معاملت کی جس کی وجہ سے یہ پروگرام کچھ نے بہتر طریقے سے اور شاندار اور بےمثال طریقے سے جو ہے ہم بڑی بہت کٹ کر سکے بہت اچھا برام تھا اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی رقم جو کہ جو کہ ہمیں مزید چاہیے تھی اور اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ سارا جو ہے انتظام حاجی محمد یوسف صاحب نے کیا اور ان کے شاگردوں کا بہت اس کے اندر ہاتھیں اپنے ہیں مصطفیٰ گڑڈا سفتاد نسار ایزار گھوری اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرے کسی شاگرد نے جو ہے ایفرٹس کی نہ کسی اور کے کسی شاگرد نے ایفرٹس کی یہ صرف حاجی محمد یوسف کی صحبت ان کی نصیت تربیت اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ حاجی محمد یوسف کے ساتھ ان کی پوری پارٹی شاگرد جو ہے وہ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں چاہے یہ آج یہ مسئلہ تھا کہ دونیشنس کا تو انہوں نے بھرکور جو ہے نا تاون کیا بھاگ دوڑ کی اور جو ہے اکھٹا کیا اور جو بھی اس میں کمی بیچ ہوئی وہ حاجی محمد یوسف نے ہتیر رقم جو ہے وہ دے کے اس پرگام کو جو ہے کامیاب کروایا جہاں ایسپنیشن کے کام ہوتے ہیں ٹورنمنٹس کا نقاد ہوتا ہے چھتوں کی تاجات کو بڑھانا ہوتا ہے وہ یہی لوگ جو میں نے نام لیے ہیں آپ سے یہ لوگ جو ہے بہت ہوتے ہیں ہم نے استاد کے لیے استاد کے لیے کرتے ہیں تو استاد کی عزت ہوتی تو اسسوسیشن کی بھی عزت ہوتی ہے ریس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیم ورک بھی دیر ہے بھر صاحب کے لیے ماشیلائن کے شاگر جو ہے ابھی میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں یہ نور یہ دیکھیں یہ نور آزی بھر صاحب لے جو ہے یہ نور صاحب جو ہے اب اصل میں نئی انٹری ہے یہ ابھی جو ہے وہ پروسس کے مراحل کے اندر ہیں انہوں کو کندن بننے کے لیے کندن بننے کے لیے کوئی تائم لگے گا مگر میں بھر حال آپ نے ذکر کیا یہ بہت پرخلوس آدمی ہر آدمی کی عزت کرتے ہیں بیلکل ایسا ہے اور جہاں یہ اصطاد کے ساتھ اس میں شک نہیں ہے ہمیشہ چل رہے ہیں یہ میں ایک دو سال سے دیکھ رہا ہوں ایسی ہے تو یہ بہرحال ان کی ان کی بھی تربیت ہے ایسی کہ یہ اصطاد جو ہوتا ہے وہ ایک باپ درجہ رکھتا ہے جی ایسی ہے اور اصطاد جو ہوتا ہے باپ کا درجہ رکھتا ہے اور کوئی بھی ایک ٹیکنیکل جو فیلڈ ہوتی ہے جی جی وہ انسان سارے زندگی سیکھتا رہتا ہے کوئی بڑے سے بڑا استاد پی اگر ہے نا وہی کہتی جی میں مکمل ہو گیا تو وہ غلط کہہ رہا ہے یہ فیلڈ ایسی ہے ٹیکنیکل فیلڈ رہی ہے جس میں آدمی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور کچھ بھی سیکھنے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ اچھا اگر ایک بات میں ہوتا ہوں حریف اور حریف دونوں کے ساتھ آپ پندرہ سولہ ساب سے جب سے آپ شوق کر رہے ہیں دونوں سے آپ مل رہے ہیں حریف جو ہوتے ہیں ان سے تو آپ صبح شام ملتے ہو مزے لیتے ہو گفتگویں کرتے ہو حریف کون سب سب سے مل رہا ہے حریف تو دیکھیں اس کلیبر کے نہیں ہے ہمارے ہیں یا شوق تو کاری رہا تو ستھو تھے یا اس کے ساتھ مجھے باتا ہے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا حریف چوہے حریف میں سے ساتھ بیٹھایا ہے کیونکہ ہم ویسے تو ایک ننسرے کے بھائی ہیں دونوں سے لیکن شوق کی جان کی بات آتی تو پھرے ہم حریف ہیں ایسے میں میرا سوال ایسی نہیں تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ایسے آپ تو ماشرل آپ کے سینئرز ہیں آپ کے بھڑوں میں سے بھی ہیں لیکن شوق کے حوالے سے جب آپ ایک دوسرے سے بازیاں لگاتے ہو شوق کرتے ہو اپنی محال فیلڈ سے تو کوئی ایسا کردار ہے جسے یار اس سے میں شوق کر کے بڑا خوش ہوتا ہوں جب بازیاں لگتی ہیں مزہ آئے گا اچھے ساتھ فائٹ کریں گے ساتھ وہ کون سا ہے کراچی کے اندر بازیاں لگانے کا کونس ہے اچھا ایدھا نہیں ہے اچھا ایدھا نہیں ہے ایک کم دو بہت کم اچھا دو لوگوں کی صرف بازیاں لگتی ہیں آجی صاحب کی بازیاں جو اینا لگتی رہی ہیں ہمیشہ سے لگتی رہی ہیں صحیح دوسرا یہ کہ آج سے کم سے کم کچھ چورانوے چورانوے پچانوے کی بات کر رہا ہوں گے میرا ایک دوست کی تھا بہت اچھا اللہ کو جنہ نصیب کرے ابباس کا کا مارٹن روڈ میں رہتے تھے وہاں سے بازی لگنے کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا اور میں گرمی سردی اس سے بازی لگاتا تھا اور میں ہمیشہ ہارتا تھا مگر ایک بہت مزہ آتا تھا اور اس کے ٹیم میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے یہی ہوتا ہے تو بازی دیکھیں بازی اسی کو اگر آپ بازی کا کہیں ایک تو یہ کہ آپ اخلاق کے دائرے میں کہیں اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اخلاق کے دائرے میں اس کا جواب دے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں بازی لگانے کے لیے کہ وہ آپ سے لگائے میں نے کبھی کسی کو عوال نہیں دی اور جس نے عوال دی اس سے میں نے بازی لگائی ہے مجھے پتہ ہے میں ہار جاؤں گا مگر میں پھر بھی بازی لگاتا ہوں کیونکہ کبوتر تو ہم قرآنی ہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بازی کسی سے لگی ہو تو آپ کی محنت بڑھ جائے آپ کی دلچسپی بڑھ جائے ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے بازی کی وجہ سے آپ کا شوق ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہتا ہے شوق پرموٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کا حریف زیادہ مضبوط ہوگا تو زیادہ مزائے گا بلکل لگنی چاہیے کمپیٹیشن ہوگا تو شوق بڑھے گا ہاں جی حریف مضبوط ہونا چاہیے مگر اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے بازی بھی ہونی چاہیے اخلاق کے دائرے میں بازی بھی بازی خوشی اخلاق کے دائرے میں لگنی چاہیے اور ہار جی جو ہے وہ بلکل ہوتی ہے تو خوشی ملائیں اور میں جب بھی بازی ہارا ہوں پہلے بات کر رہا ہوں آپ تو ٹائم بھی کچھ کم ہو گیا کس طرح ہی کے ساتھ ورنہ شام میں ریزنٹ آیا ہے اور رات میں نہیں تو دوسرے دن ضرور جو ہے وہ مٹھائی اور آل لے کے گھٹی لگے میں اس کے بھر پہ جا کے مبارک کو آپ کو بہت سوئی تعلی ہیں اور جی میں ہاروں میں نہیں سوٹکشنڈبللپ پہنسکیس کے ساتھ گفت کو سلسہ جالی ہے کچھ سوالات میرے سینر آپ کو ترابعی کر رہے ہیں کچھ میرادی ساتھ اس میں ڈر رہا ہے ہم سینئر سے بہت کچھ شیکتے ہیں بہت شیکتے رہیں گے بہت شکریہ جی ترابعی بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا یہ آپ کے خواہ پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک چیز اور کہ تراب بھائی چھوٹے شاجی اور بڑے شاجی یہ ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے رہی ہیں اور ہمیں لاہور میں گجرات میں گجرہ والے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم جانے کوشش کرتے ہیں آئی صاحب تطلب بہت دفع گئیں میں دو تین دفعہ پایا ہوں مگر تو راب صاحب جو ہے میڈیا کے حوالے سے اس شوق کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں اگر کراچی کا ایک لاری اگر لاہور میں پہچانا جا رہا ہے وہ میڈیا کی وجہ سکتے ہیں اور میڈیا کا جو داغ بیل جو رکھی بڑے شاہ جی نایا بیدر صاحب نے ان کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد راہ بیدر صاحب جو یہ کر رہے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں تو راہ بیدر صاحب کہ شوق جائے نواب شاہ میں ہو رہا ہو سکھر میں ہو رہا ہو کراچی میں ہو رہا ہو یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں ہر جگہ پہنچتے ہیں اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے علاوہ اس شوق کو پرموٹ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں کھلاڑی کی حسلہ افضائی کرنے کے لئے پہنچتے ہیں سالیاں دیں شاہ آپ کے لئے دامیاں زندہ آواز بات کراچی کے تمام شائقین کی وجہ سے کی طرف سے میں راہ بیدر صاحب کا جیدی صاحب کا لالا مائید عوان صاحب کا تامران صاحب کا اور جو بھی لوگ اس میڈیا سے کبرش سے منسلک ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو نام جو ہیرو تھے ان کو ایک نام دیا اور ان کو پہچان دی آج وہ پوری دنیا کے اندر جانے اور پہچانے چاہتے ہیں سرلی آپ کا شکریہ آپ کا بڑا پنہ آپ لوگ بولاتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں اتنی مہمال نوازی کرتے ہیں اور اتنا وقت دیتے ہیں تو ہم تو آپ لوگوں کے شکر بزار ہیں اور آج آپ نے بڑا لہوچ جناستہ بھی میں دیتے ہیں اور آپ کے خانونس کہتا ہوں یہ سلسلہ ہے کلامی طلین ہے اور رانہ صاحب اس موکے تو میں جانا جا رہے ہیں رک گا ہے زی اللہ میں جانا جا رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے میری تعلیف کرتے ہیں داستے کی تو میرے خالے یہ امید کرتے ہیں نہیں میں جانا جا رہا ہوں میں جانا جا رہا ہوں میں جانا جا رہا ہوں یہ بہت زی اللہ یہ بہت زی اللہ کے شوق کے حوالے سے پچھ دوستوں کے لئے ایک اچھا سا فتور سا پیغام چھوڑے اور ان کے سینر جو یہاں بیٹھے ہوئے جاں اصلاد حریف صاحب ان سے بھی ریکلسٹ کروں گا کہ دو لفظ خرچی کے شوق کے حالے سے صرف یہ کہہ دے کہ کوئی اپنے جونرز کے لئے پیغام اچھا سا دے جی گرس بھائی اچھا سا پیغام چھوڑ دے سارا سب کے لئے سب کے لئے دیکھئے ایک بحیثت سدر ایسوسییشن میں تمام اپنے جو اسٹوں کے جو دوسری ایسوسیشن یا کلب چلا رہے ہیں اور اب بڑے ہیں ان کے وہ ان سب کو میں محبت کا دائی چارے کا پہرام دیتا ہوں بلکل آپ پیچھے کو چھوڑیں اور آگے کی طرف دیکھیں اور مل جھل کر شوق کریں ایک دوسرے کی ادھر سریں بلکل جو ہے نا صاف خلو سے نیت کے ساتھ جو ہے نا آپ کبھی بھی نہ کام نہیں امن کا پرندہ ہے امن کو فروغ دے جو آپ کی زبان پہ ہو وہ ہی آپ کے دل میں بھی ہو میرا ایک اپنا حصول ہے مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ ایک قدم بڑھاتا ہے میں چار قدم بڑھاتا ہوں جو مجھے اچھا نہیں لگتا نہ میں اس سے لڑتا ہوں نہ میں اس سے برائی کرتا ہوں میں اپنا راستہ بدل لے آپ اپنے گھر خوش ہیں عزت آپ کی بھی ہے عزت میری بھی ہے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کی عزت ہے کسی کی زادہ ہے کسی کی کم ہے مگر ہے ضرور سب کی شکریہ بہت شکریہ جی آپ پس کے تحقام دے دے جاتے ہیں پھر میں بھائی ڈاک کریں مجھے اچھے لگے آپ کہتے ہیں تو میں سوال پھر سے کرتا ہوں میں سوال پھر سے کرتا ہوں میں سوال پھر سے کرتا ہوں حریف اور حلیف کو دونوں کو عزت آپ جتے ہو حق بانتا ہوں لیکن جتنی عزت آپ حلیف کو دے رہے ہو اتنی عزت میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے حریف سے کھانا چھوڑ دیا چائے چھوڑ دی بیٹھنا چھوڑ دیا اس کے ساتھ بازیاں لگی رہی ہیں اب نہیں بولیں گے تیرے ساتھ اوپر کرتے ہیں تیرا علاج کرتے ہیں لیکن بڑے ساتھ بڑے محترم ساتھ بڑے قابل قدر لوگ ہیں اتنی عزت حریف کو دے رہے ہیں تو حریف کو بھی دی جائے تو کیا یہ آپ دیکھ رہے ہو مقام ایسا ہوگا؟ اور آپ کا پسندیدہ حریف خونس ساتھ ہماری حریف خان سے تکریوں 15-20 سال سے بازیاں کاریم خان ساتھ کاریم صاحب سے بھی کچھ تیم چھوڑی ہیں جی ایسا ہی دونوں سے بازیاں اڑانے کا بڑا مزا آتا ہے آر بھی ہے جید بھی ہے جب ہم آرتے ہیں تو ان کو جا کے مٹھائی دیتے ہیں حال پناتے ہیں جب کو آرتے ہیں تو ان کو آر کے دیتے ہیں بہت سے شوق ہو رہے ہیں مزا آتا ہے شوق پر نکندہ صاحب سترے پڑے لکھے لوگ ہیں مزا آتا ہے کہ شوق پر نکھنے ہیں جی جی دون لوگ جو ہیں جی اچھائے کیا سے شوق طور پر نکھنے ہیں آپ کو مزا آتا ہے بہتہ ہے کوئی پیارے لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ دیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اچھا سادہ محترم اس میں چاہیے کہ ہمیشہ get together ہو جائے کریں تو اس کو میڈیا پہ ان مت کیا کریں تو پھر سائل کام ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب میں نیک سال کرچیا ہوں تو اور حالات دیکھوں اور اچھا اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم ہاتھ ہے جی آپ کر لے ہتا� ہے جی آپ یاری تھا سورج کی روشن ہے تہاپ سال کرتے ہیں اس دن کبی روشن کے ہیں ہمارکیں چی برہت ہے جی گیاس بھائی کے ساتھ جی اندٹو ہوں اس کے ساتھ ساتھ چرا پاس millorو اور ایک theirischer چاد جاوید تو میرے ہمنام ہویا کب سے آئے آپ کا ڈسٹنس تھوڑا ساں اچھا جی آپ کب سے سب سے پرانے آتے ہیں پہلے پرانے اچھا جاوید بھائی کیسا پایا گیا خیال بھائی آپ میرے استاد پی ہیں بہت اچھے ہیں ہمارا خیال کرتے ہیں بہت اچھا شوک کرتے ہیں استاد ہی ہمارے کبتر اڑھاتے ہیں آپ کے پاس کب آتی ہیں جب آپ بوتر ڈاڑا رہے ہوتا تو آپ کے پاس چھت پے پہنچتے ہیں صبح آتے ہیں یہ تقریبا آٹھ روی نووے چھت پے آتے ہیں لیٹ آتے ہیں پھر آپ کے استاد ان کو جلدی اٹھایا گرے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو ستاعت ٹائم پر چھت پر نہیں پہنچتے وہ سخت جوٹی نہیں کر سکتے جیسے ہمارے وہ حج صاحب ہیں وہ دیکھے پیچھے اس نے بڑے اتسا آگیا وہ ارلی اندہ مارن چھتے ہیں دیگر رات لیٹ جاتے ہیں اور کام جا بھی کہ یہ دینے آئے اچھا ہے کون سا شوق سر روائیں گے آپ اس حسنے ایک بودہ دکھائیں ہمیں اچھا آپ وہ لے کیا ہو میں بات کرتا ہوں دین کیسا لگا ہوں تھا یہ بہت اچھے آتھ ہیں کہاں سے ہو تو یہ کمتر پرلی کا شوق ہے یا ویسے محنت کر رہے ہیں بچپنڈ سے یہ شوق شوق بھی ہے ماشاءاللہ یہ تو اچھا ہے یہ تو بہت اچھا ہے صحیح اچھا کب سے شوق کر رہے ہیں کب سے شوق کر رہے ہیں آنکھ نہیں شاتو ریاس بھائی کی طرف بھول لے کے آئے ہیں میرے چاچا لے کے آئے ہیں اور میرے اچھا لے کے آئے ہیں چاپ 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 آپ سب لوگ کا بہت اچھا ہے جو میرے بھائی کی آپ کا پتتہ ہے اور ان کو ٹیم دے رہے ہیں میں نے یہ بات سکتہ نہیں کیا بیسے تو وہ جلدی اچھا کریں گے لیکن ان کے پاس پرام بھی بہت زیادہ چاپ چاپ چک لے sociology اس لیے تو یہ سیدھن کے کس اچھا جاگے یہ ہے جو بولن جی جی ہمجے κι چلوں دکھاؤ پیلے پھر میں ہیں چاہوں چلوں ادھر لے کے آج دو اس پر ناستی ہے یہ پرانی بات ہے اُساد باؤچ شبن صلی اللہ علیہ وقت لدے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کبوتر بادی مختلف کردار ملک کے کبوتر بادی کچھ لوگ ہیں جو کبوتر پار سے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چھت پہ آکے میند کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ فورڈ کرتے ہیں دانہ پانی یہ خراجات ہمارا کچھ کرتے ہیں اور اس پر ایک طب کا ایخنا بھی ہے جو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے باتے کرتے ہیں اور ایک طب کا ایخنا جو چوکوں میں بیٹھ کے فائٹ کرتا ہے یہ ہارے کردار ملکے بوتربادی بڑھتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے افتادوں کا کردار افتاد ایک گولی دینے والے افتاد ہوتے ہیں کہ جہاں جانا ہمیں گولی دینی ہے اور ایک افتاد اور بڑے وہ ہوتے ہیں جو ان ہارے کرداروں کو لے کے آکے تک جاکھیں گے ماشاء اللہ حاجی افتاد ہیں میرے بھائی گیا افتاد ہیں مردار کیون افتاد ہیں اور جہاں افتادوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات پر غور نہیں کرتے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے مفاد کے لیے کبوتربادی کے مفاد کے لیے کاؤنٹی چیز بیتا ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاصت میں لاتے ہی نہیں ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے بلکل نہیں چھوچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کا کردار ہے یہ کردار وہ اپنا کردار یہ کرتے ہیں کہ سب کو لے کے ساتھ چلے تو میرا پیغام یہ ہے کراچی کی کبوتربادی کے حوالے کے ساتھ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائیں پچھلی باتوں کو چھوڑا جائے آگے کی طرف تکھا جائے جانا کہ گیا اکھ بائی نے بہت زبر تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو یہ تو ہوتی رہتی ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹی باتوں کو محکوف لے کے اور اپنے مقشد کو آگے لے کے چلے اگر آپ راستے کے ہر ہر کتے کو بھونکنے والے کو پتھر ماریں گے تو مرزق کو کبھی نہیں پاکتے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقشد کے لیے اپنے اولین مقشد کے لیے جو ہے نا جو وہ کوششیں کریں اور اٹھے اپنا متع نظر پر بہتر ہی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ما شکریہ ساتھ کے مطاف دنیا جا رہا ہے تو یہ تھوڑا کہ نا تادھوں کو بھتر واہتر یہ نہیں ہے کہ توسے ماشاء اللہ کبانت کے مطاف دنے شاہ سارے جلی گھر کہ یہ نا بہتر مطاف دنیا پر را 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 مانچہ اللہ را 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 صاحب اگر کرتے لئی ایک بات کہنا چاہوں گا ان کے اعونر میں کہ رانہ صاحب کی شخصیت مجھے ذاتی طور پر ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے اور پنکچنز کے اندر میں میں نے جب ان کو اسٹیج پر بلایا ہے تو یہی کہا ہے کہ مجھے ان کی مسکراہت جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تصویر اگر جب بنواتا ہے تو کیمرہ مین اس سے کہتا ہے کہ پلیز اسمائل کیونکہ اسمائل وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کی تصویر اچھی ہو جائے مسکرانے سے تو اگر انسان ساری زندگی ہمیشہ مسکراتا رہے ہر ٹائم تو اس کی زندگی کتنی اچھی ہو سکتی ہے ایک مسکرانے سے اگر تصویر اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو سکتی ہے عمر آپ ترہا اب ایک سپیشل ویڈیو بنائیں بابر آپ سکتے ہیں بند آف کر کے مجھے مجھے موسیقی